اور اگلی خبر مزفر نگر سے جہاں پھر سے ہوئی پولس کی بدماشوں سے مٹھ پیڑ مٹھ پیڑ کے دوران پچیس ہزار کائنامی بدماش اکھائل ہوا ہے ایک بدماش پولس کو چکمہ دے کر موقع سے فرات ہوا نگر کوتوالی پولس کی چکنگ کے دوران یہ مٹھ پیڑ ہوئی بدماشوں اور ریاست کے خلاف دیڑ درجل سے زیادہ کیس درج ہیں بدماشوں سے چوری کی بائیک، کمنچہ اور کارٹوس بھی برامت کیا کیا ہے تو نگر کوتوالی پولس کی چکنگ کے دوران یہ مٹھ پیڑ ہوئی ہے جہاں مزفر نگر میں پھر سے پولس اور بدماشوں کے مٹھ پیڑ ہوئی اور اس دوران ایک چوری کے بائیک، کمنچہ اور کارٹوس بھی بدماش کے پاس سے برامت کیا گیا ہے اور مٹھ پیڑ کے دوران پچیس ہزار کائنامی بدماش اکھائل ہوا ہے ایک بدماش خانہ کے پولس کو چکمہ دے کر موقع سے فرات ہو گیا تو مزفر نگر سے خبر جہاں پھر سے ہوئی پولس اور بدماشوں کے بیچ مٹھ پیڑ یہ تصویر ہے آپ کو مزفر نگر سے دکھا رہے ہیں جہاں ایک بار پھر سے پولس اور بدماشوں کے بیچ مٹھ پیڑ ہوئی ہے اور اس مٹھ پیڑ کے دوران ایک بدماش کو گرفتار کیا گیا ہے اور اسی خبر پر بادشیت کے لئے مارے ساتھ میں سسپ ابھیشیک یادف جی فون لائن پر جوڑ چکے بدماش صاحب کا ہندی خبر پر سر لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں پولس اور بدماشوں کے بیچ مٹھ پیڑ ہوئی ہے ایک بڑی سفلتہ ملی لیکن ایک بدماش فرار بھی ہو گیا ہماری ٹی میں کل شام کے ٹائم جو چکنگ اور کومن چل رہی ہے تو اسی سماعہ بائی کوئی بدماش آ رہے تھے ان کو روک کے چکنگ کرنے کا پریاد کیا گیا تو ان کے دوران فائر کیا گیا تو ریٹالیٹری فائر میں ایک بدماش خیال ہو گیا وہاں پر کنگ کھیج پیجے اس کا بدماش اس میں نکل گیا لگاتا ہماری ٹی میں لگی ہو گیا اور جلدی اس کو پکڑا جائے گا اس پر کاروائی کری گیا جو بدماش خیال ہوئا ہے یہ پچیززار کا انہامی ہے اور کچھولی تھانے کا پریسٹیشیٹر ہے اٹھارہ اوقات میں ہے جی بہت شکریہ سر آپ کا اندھی خبر سے باتشیت کے لیے تو مزفرنگر سے تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں جہاں ایک بدماش پولس سے مڈپیڑ میں خیال ہوا ہے اور مڈپیڑ کے دوران پچیززار کا انہامی بدماش خیال ہوا حالانکہ ایک اپرادھی پولس کو چکمہ دے کر فرار ہو گیا ہے تو مزفرنگر سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں یو بے پولس کا آپریشن کلین لگاتار جاری ہے گھنٹی کا بٹن دبائیے اور ہندی خبر سے جڑ جائیے